موسیقی اسلام علیکم کیا حال ہے میری پیاری یوٹیوب فیملی آج ہم بنائیں گے ہوم میٹ بٹر بٹر ملک اور دیسی گی میں نے دودھ کو اوبالنے رکھ دیا ہے جیسی دودھ پر جوش آئے گا ہم اس کو تھنڈا کرنے کے لئے رکھیں گے اس کی بلائی نکالیں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں دودھ تھنڈا ہو چکا ہے اور اس کے اوپر آ چکی ہے بلائی اب ہم اس بلائی کو اچھے سے نکالیں گے اور ایک باول میں جمع کریں گے ایک مہینے تک آپ کسی بھی باکس میں بلائی جمع کر کے ڈری فریزر کر سکتے ہیں اور اگر آپ کو ایک مہینے تک نہیں رکھنا اور پندرہ دن کے اندر بنانا ہے تو آپ نیچے ریفریجریٹر میں بھی رکھ سکتے ہیں آپ کو اسی طرح ہر بار دودھ کو اوبال کے اور اس کی بلائی نکال کے سٹور کرنی ہوگی اور وہی سٹور کیوی بلائی سے ہم بنائیں گے مکھن بٹر اور بٹر ملک آپ دیکھ سکتے ہیں ساری میں نے سائیڈز وغیرہ اچھے سے پوٹ کی صاف کر کے اور بلائی نکالی ہے باول کے اندر اور بلکل بھی اس میں لیکویڈ نہیں ہونا چاہیے دودھ بلکل بھی نہیں آنا چاہیے صرف بلائی ہونی چاہیے دیکھ سکتے ہیں بلائی کو ایک مہینے کے بعد ایک مہینے تک میں نے اسی طرح ایک باکس میں جماع کیا تھا اور ڈری فریزر والی بلائی میں نے نکال کے ایک تپیلے میں نکال کے رکھ دی دی اس کو اس بلائی کو میں نے ایک رات پہلے نیچے ریفریجریٹر میں رکھ دیا تھا تاکہ یہ بلکل سوفٹ ہو جائے اور اس کے اندر سے جو تھندک ہوئے وہ ختم ہو جائے اب جو کل رات کو ہم نے بلائی نکالی تھی باول میں سے وہ بھی میں نے اس کے اندر شامل کر دیئے اب یا تو آپ ہینڈ وکسر لیں یا تو بیٹر لیں یا تو آپ ہاتھ سے کریں جیسا آپ کو اچھا لگتا ہے ویسا کریں میں نے ہینڈ مکسر لیا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں بلائی کتی سوفٹ ہے انگلی دال رہی ہوں میں تو بلکل اندر جا رہی ہے اسی طرح سے بلائی سوفٹ ہونی چاہیے ایک اور ٹرک جو میں نے فوڈ فیوجن کی دیکھی تھی کہ انہوں نے دیسی کی نکالنے سے پہلے پانچ چمچ ایک کلو بلائی میں پانچ چمچ دہی شامل کی آتا تھا تو آپ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں نہ کرنا چاہیں کہ بغیر بلائی بن جائے گی اچھے سے وسک کرنا ہے تھوڑا ٹائم لگے گا آپ اس کو وکس کرتے رہیں وکس کرتے رہیں بلکل ایک جان کریں آپ کو اس کو بہت زیادہ وسک کرنا پڑتا ہے کافی دیر تک آپ کو اس کو وسک کرنا پڑتا ہے اتنا کہ جس کا دانہ ہے وہ ختم ہو جائے مکھن کا اور اگدم گاڑا 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 پن آجائے آپ کو ٹائمپریچر کا دھیان رکھنا ہے اگر بہت زیادہ گرمیاں ہیں تو آپ کو تھنڈا یخ پانی شامل کرنا ہے بلائی کے اندر اگر سردیا ہے تو سادہ پانی بھی آپ شامل کر سکتے ہیں چونکہ میں آپ کو اس سے بٹر ملک بھی بنانا سکھا رہی ہوں اسی لئے میں اس کے اندر زیادہ پانی شامل کر رہی ہوں اگر آپ بٹر ملک بنانا نہیں چاہتے ہیں تو آپ اس کو بالکل اچھے سے بیٹ کرنے کے بعد ایک گھنٹہ ایسے ہی کچن میں چھوڑ دیں اور پھر واپسی بیٹ کریں تو آپ کا مکھن خود با خود اوپر آ جائے گا لیکن اگر آپ کو بٹر ملک بنانا ہے تو جیسے آپ دیکھ رہے ہیں میں اس کے اندر زیادہ سے زیادہ پانی شامل کر رہی ہوں جتنا آپ پانی شامل کریں گے اتنا آپ کا بٹر ملک بنے گا تو یہ آپ کے اوپر یہ بھی اپشنل ہے کہ اگر آپ بنانا چاہتے ہیں بٹر ملک تو آپ زیادہ پانی شامل کریں نہیں چاہتے ہیں تو آپ کم پانی میں بھی مکھن نکال سکتے ہیں یہ دیکھیں اب آپ نے دیکھا کیا ٹیکسچر ہو گیا اس کا بالکل سمودھ ٹیکچر ہو گیا اب اس کے تین چار گھنٹے کے لئے میں نے اس کو ریسٹ کرنے دیا تھا کچن میں ہی اور پھر میں واپسی آئی تھی اب آپ دیکھیں میں نے اس کو واپسی اسی طریقے سے بیٹ کیا کچھ نہیں دالا اور آپ دیکھ سکتے ہیں سارا جتنا بھی مکھن ہے وہ اوپر آگیا اور بٹر ملک سارا نیچے کی طرف رہ گیا سارا اس کا لیکوڈ اب ہم تھوڑا تھوڑا کر کے اپسی طرح ہاتھوں کی مدد سے آپ کو تھوڑا تھوڑا مکھن ہاتھوں میں لینا ہے ہلکے ہاتھوں سے بلکل جینٹلی اس طرح پیڑے بنانے اور سارا جتنا بھی پانی ہے اس کے اندر مکھن کے اندر وہ سب نکال دینا ہے آرام آرام سے زیادہ پریشر دیں گے تو مکھن ایک دم آپ کے ہاتھوں میں پچک جائے گا تو آپ کو زیادہ پریشر نہیں دینا بلکل لائٹ ہینڈڈ آپ کو یہ کام کرنا ہے اور اسی طریقے سے گول گول پیڑے بنا کے ایک پیالے یا کسی بھی پوٹ میں آپ کو اس طرح جمع کرتے رہنا ہے بناتے ہیں فاس فوروڈ کٹیو میں کلپ یہ دیکھیں بلکل اسی طریقے سے سارا مکھن آپ نکال لیں گے اور ایک پوٹ میں جمع کر لیں گے تو آپ کا میرا مکھن تیار اور یہ ہو گیا ہے ہمارا بٹر ملک تیار اب بٹر ملک آپ کسی بھی چیز میں استعمال کر سکتے آپ چھاؤ تو چھاس کی طرح اس کو پی لو جیسے ہم نے آپ کو یاد ہوگا میں نے اپنے ایک لاہور کے ٹریول بلاغ میں فیکے کی لسی کا ذکر کیا تھا اور آپ کو دکھائی بھی دی تو فیکے کی لسی ایکچول یہ ہے کہ اس چھاس میں وہ اپر سے مکھن اور پیڑا دال کے دیتا ہے تو وہ اصل دیسی مکھن اور اس کی لسی ہوتی ہے تو سمجھے گھر کی بنیوی لسی ہو گئی ہماری پیکے کی لسی اور اس سے اس سفیز مکھن سے اب ہم دیسی گھی کیسے بنائیں گے اب وہ میں آپ کو دکھاتی ہوں آپ چاہے تو اس کو ایسے بھی سٹوڑ کر سکتے ہیں پراتھے میں لگا کے آپ چاہے تو اس کو گارلک بٹر بنا سکتے ہیں آپ چاہے تو اس کو ہربل بٹر بنا سکتے ہیں کہ سارے اٹالین ہرپس مکس کریں اور کسی بھی بریڈ میں اور اس طرح لگا لی ہم نے اور گارلک بٹر کسی بھی سالن وغیرہ وہ پر ہم نے کیوب دال کے اور سرف کر دیا تو رمضانوں میں یہ بہت کام آئے گا سالنوں میں اور بریڈز جب ہم بنائیں گے تو میں آپ کو دکھاؤں گی اس وقت بھی کیا میں نے کس میں کیا استعمال کیا اب ہم کیا کریں گے آدھا ہم بٹر جمع کر رکھ دیں گے اور آدھے کا ہم بنائیں گے دیسی گی مکھا ہے میں اس کو دال کے اور اس کو فریز کر دوں گی ٹھیک ہے تو یہ ہم کو رمضانوں میں سیری میں اور پراتھوں میں اور دالنے میں کام آئے گا سالن وغیرہ میں اور باقی جو یہ آدھا مکھا ہے اس کا میں آپ کو گی بنا کے دکھاؤں گے تو پہنے میں یہ ساتھ گھتالیں گے اس میں پانی دکھوں گی ہونے چاہیے پہنے پانی گھتالیں گے مکھنے سے پہنے پانی سب نہیں میں نے اس کے اندر تھوڑا تھوڑا مکھن رہنے دیا ہے کیونکہ بچے یہ شوق سے پیتے ہیں آپ کو دکھاؤں گی بچے جب پییں گے یہ میں نے رکھ دیا ہے چولے پہ اس کو پکنے کے لیے یہ دکھیں بلکل ہلکی بلکل ہلکی آنچ پہ اور اب جب پک جا ہے میں آپ کو دکھاؤں گے دیکھیں ابھی سے اس کے اندر آرہی ہے چینجئیس یہ میں نے کلپ فاس پوروٹ کیا اور آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا آرام آرام سے مکھن آہستہ آہستہ بلکل ہلکی آنچ پر پکتا جائے گا اور یہ وائٹ کلر سے بلکل ٹرانسپیرنٹ کلر ہوتا جائے گا پہلے ٹرانسپیرنٹ کلر ہونے سے پہلے اوپر جھاگ آئے گا جیسے ہی ختم ہوگا تھوڑا سا دودھی دودیا سا کلر آئے گا پھر اس کے بعد خود با خود یہ پک پکے پک پکے ٹرانسپیرنٹ کلر میں شفت ہو جائے گا تو آپ سمجھ جائیں کہ آپ کا دیسی گی ریڈی ہے زیادہ آپ کو تیز آنچ نہیں کرنی ہے بلکل ہلکی آنچ پر پکاتے رہنا ہے اور بھولنا نہیں ہے پتا چلے کہ آپ کا دیسی گی جھل گیا بلکل آرام سے تھوڑی تھوڑی دیر میں آپ اس کو چمچہ چلاتے رہیں اور دیکھتے رہیں دیکھیں آپ دیکھ رہے ہیں اوپر جھاگ آگیا اور نیچے یہ دیسی گی بن رہا ہے یہ دیکھیں اب بلکل ٹرانسپیرنٹ ہے یہ ہمارا دیسی گی ریڈی ہے اور یہ جتنا بھی اوپر اس کا ماوہ آیا ہے یہ سب ہم اس کو چھان لیں گے اور دیسی گی صاف سترہ ہوم میں دیسی گی ہمارے گر کر رہ دی دیکھیں کتنا صاف سترہ اتنی زبردست خوشبو آتی ہے آپ یقین مانیں جتنا بھی اس کا ماوہ تھا سب میں نے دبا دبا کے یہ دیکھیں چھنی کی مدد سے چھان کے اور بلکل اچھے سے دبا دبا کے سارا گی نکال لیا ہے بٹر مل کر ریویو شورٹس میں انشاءاللہ اپلوڈ کروں گی تو میری شورٹس دیکھنا نہ بھولیے گا آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی تو لائک سبسکرائب شیئر کرنا نہ بھولیے گا ملتی ہو نیکس ویڈیو میں جب تک اللہ حافظ با بائے ٹیک کیئر